اسلام علیکم نائن کلاس آج ہم کریں گے 4.2 کا کوسچن نمبر 10 دیکھیں اس کی سٹیٹمنٹ ہے دہود نے کسی بینک میں ایک خاص رقم جمع کرائی دہود نے کسی بینک میں ایک خاص رقم جمع کرائی اگر منافع تیشیرہ 3.4% سلانہ سے کم ہو کر 3.1.2% ہو جائے تو دہود کا منافع ایک سال میں 50 روپے کم ہو جاتا ہے اس نے کل کتنی رقم جمع کرائی ہم نے وہ ملوم کرنی ہے پہلے اس کی منافع کی شیرہ سلانہ اتنے سے کم ہو کر اتنی ہوگی پہلے ہم دیکھیں گے منافع کی شیرہ میں فرق کتنا آیا منافع کی شیرہ میں فرق شیرہ میں فرق ہمارے پاس ہوگا 3.3.4 سے 3.1.2 منافع کی شیرہ میں فرق ہمارے پاس ہوگا منافع ایک سال میں 50 روپے کم ہو جاتا ہے اس پرسنٹ کی وجہ سے ادھر سے اتنی کم ہو جاتا ہے چنانچہ چنانچہ سلانہ ایک بٹا چار فیصد شیرہ سے منافع پچاس روپے کم ہوتا ہے ٹھیک سلانہ مطلب کہ ایک سال کی بات کر رہے ہیں اب ہم نے اصل ذہر قیمت منافع پچاس روپے کم ہوتا ہے ایک سال سلانہ ایک سال اور شیرہ 1.4 اس کو ملٹیپلائے کریں گے سمپلیفائے کریں گے ہمارے پاس آ جائے گا پانچ ہزار ملٹیپلائے بائے چار بیس ہزار روپے آنسر آ جائے گا یہ ویلیو ہمارے پاس 1.4 ہے اس کو جب ہم الٹا کریں گے تو یہ 4.1 ہو جائے گی اوپر لے کے جائیں گے ڈوائیڈ میں ہے ڈوائیڈ کو ملٹیپلائے میں چینج کرنا ہو تو 4.1 یہ 4.1 ہو جائے گی 50 ملٹیپلائے بائے ہنڈرڈ 5.000 5.000 ملٹیپلائے بائے 4 کیا 20.000 یہ ہمارے پاس آ سلزر تھی اتنے ہی رکم تھی اتنے روپے تھے 20.000 روپے یہ ہمارا آنسر اس طرح سے اس کو سالف کرنا ہے شہرہ میں فرق ہم نے فائنڈ اوٹ کی آر فارمولاز میں ویلیو پٹ کر دی ہمارا آنسر آ گیا نیکسٹ دیکھیں کوسٹی نمبر 11 کوسٹی نمبر 11 پر چلتے ہیں کوسٹی نمبر 11 کی سیٹمنٹ دیکھیں کمپونڈ منافع ملوم کیجی کمپونڈ منافع ہم نے فائنڈ اوٹ کرنا ہے جبکہ اس کا پہلا پارٹ ہے 450 روپے دو سال کے لئے 10% سلانہ شہرہ پر کمپونڈ منافع اتنی ویلیو پر دو سال کے لئے مدت بھی دے دیا ہے شہرہ بھی بتا دیا ہم نے کمپونڈ منافع فائنڈ اوٹ کرنا ہے کمپونڈ منافع فائنڈ اوٹ کرنے کے لئے ہمیں فارمولا گیون ہے پیج نمبر 80 پر ہم نے ہتمی رکم ملوم کرنی ہوتی ہے رکم ملوم کرنا ہے پھر ہم نے کمپونڈ منافع کیلے گا کرنا ہے ہتمی رکم مائنس اصل رکم یہ جو رکم آئے گی اس میں سے ہم نے اصل رکم کو مائنس کرنا ہے جو ہمیں قویسٹن میں گیون ہوگی کمپونڈ منافع فائنڈ اوٹ کرنے کا یہ فارمولا ہے اور اس طرح فارمولا میں ایسا کرنے میں اس وعلیو پٹ کرنی ہیں ہمارے پاس آنسر آجائے گا سب سے پہلے ہم ہتمی رکم فائنڈ اوٹ کرنی حتمی رکم فائنٹ روٹ کرنے کا ہمارے پاس کیا فارمولا اس کی فارمولے میں ویلیو پوٹ کریں گے حتمی رکم ایکوالس تو یہ ہم نے فارمولا لکھا حتمی رکم ایکوالس تو اسلزر ملٹیپلائے بائی وان پلس شرعہ ڈوایڈر بائی ہندرڈ کی کھول پاور مدت ملیوز ہم نے پوٹ کیا ہمارے پاس اسلزر کتنا تھا فور فیفٹی رپیس وان شرعہ ہمارے پاس تین پرسنٹین وارڈ فارمولے کا ہندرڈ اس کی ہول پاور مدد ہمارے پاس کدنی تھی دو سال جو اس کی ہول پاور ٹو کی یہ 0 سے کانسل وان ڈبائیڈ بائی ٹین کریں تو زیرو پائنٹ وان آتا ہے 0.1 پلیس وان کیا تو 1.1 1.1 کا سکویر کیا ہم نے ہمارے پاس آگیا 1.21 1.21 ملٹی پلای بائی 450 اصل زر سے ہم نے ملٹی پلای کروایا ہمارے پاس آگیا 544.5 یہ ہمارے پاس حتمی رکم آیا اصل ہم نے حتمی رکم فائنل امونت فائنڈ اوٹ کرنی تھی اور کمپونڈ منافع کے لیے حتمی رکم چاہیے ہوتی ہے کمپونڈ منافع کے فارمولے میں ہے کمپونڈ منافع ایک وز تو حتمی رکم مائنس اصل زر ہم نے کیا حتمی رکم مائنس اصل زر حتمی رکم کیا آئی ہے ہمارے پاس 544.5 مائنس اصل زر ہمارے پاس 450 تھا 544.5 مائنس 450 کیا ہمارے پاس آگیا 94.5 روپیز مطلب کہ 94.50 روپے یہ ہمارے پاس کمپونڈ منافع تھا جس سمپل اس میں فارمولا پٹ کرنے آپ نے اور فارمولا اس میں ویلیو پٹ کرنے ہیں اس کا پہلا پارٹ میں نے آپ کو کروایا باقی پارٹ میں ویلیوز چینج ہیں یہ چینج ہے اور شرہ چینج ہے باقی سارے ریمیننگ پارٹ اسی طرح ہونے ہیں کوسٹن نمبر 11 کے باقی ریمیننگ پارٹ آپ خود کریں گے وہ آپ کا ہم وقت ہے اس طرح سے آپ کی پٹ کرٹس بھی ہو جائے گی آج کے لئے بس اتنا ہی اللہ حافظ